ہیلو فرینڈز ہاو ایئر ڈوئنگ ہوئی ہاں آپ کو باہتے ہیں اگر آپ کو باہتے ہیں ہاں 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 ریمیننگ ٹیموں کے بارے میں دیسکس کریں گے جیسے میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اگلی اپیسوڈ میں ہم ریمیننگ ٹیمز کی بیسٹ پلینگ ہیلیون ان کے فرسٹ میچ پی جو ہو سکتی ہے وہ ہم دیسکس کریں گے ان کی سٹرنٹ اور ویکنس کیا ہوگی وہ ہم بات کریں گے تو آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں لکناو سوپر جائنٹ سے یہ دوسری فرنچائز ہے جو اس طفعہ ای پیل کھیلنے جا رہی ہے ایک تھی گجرات کی دوسری ہے لکناو کی اور ان کی کپتانی کریں گے کل راہل جنہوں نے پچھلے سال کہہ دیا تھا کہ وہ ایک نئی فرنچائز کی طرف سے کھیلیں گے وہ اپنی فرنچائز میں ریٹین ہونا نہیں چاہتے اس کی وجہ سے انہیں ریلیو کر دیا گیا تھا اور ان کو خرید لیا لکناو سوپر جائنٹس نے اور ان کی ٹیم ہوگی کل راہل یقینا اپننگ کریں گے زبردست اپنر ہیں سٹائلیش ہیں انجوائے کراتے ہیں نیوٹرل کے لیے یہ بڑے فیورٹ ہیں اور ان کے ساتھ جوائن کریں گے کوئنٹن ڈی کاؤک جو وکڑ کیپنگ بھی کریں گے ان کے ساتھ ہوں گے ویسٹ انڈیز کے ایون لویس منیش پانڈے منان بوڑا دیپک کھوڈا کرونل پانڈیا اور ساتھ ہوں گے شریلنکہ کے چمیرہ ٹربی بشنائے ایک اچھے لیکس پینر ہے عویش خان اور انکت راج پود یہ ان کی ہوگی ممکنہ پلائنگ ایلیون اور یہ اے بی ایک بڑی سٹرانگ ٹیم لگ رہی ہے سٹوائنس اور جیشن ہالڈر شروع کے میچز میں نہیں ہیں دونوں بہترین آل راؤنڈر ہیں سٹوائنس جو خریدا گیا تھا آکشن سے پہلے اس کا مطلب ان سے بڑی امید وابستہ ہیں لکنہ ہوگی لیکن شروع کے میچز میں ابھی اویلیبل نہیں ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلی اپیسوڈ میں بھی بتایا تھا کہ کچھ انٹرنیشنل میچز چل رہے ہیں اور جیسے ہی وہ تمام ہوں گے تو یہ کئی فرنچائزز ایسی ہیں جن کو ان کی اپنی بیسٹ پلائنگ 11 مل جائے گی مگر فی الوقت ان کے پاس یہ سہولت اویلیبل نہیں ہے جیسے کہ لکناؤ کے لیے جیشن ہولڈر اور سٹوائنس دون اویلیبل نہیں ہیں مگر یہ ہوں گے تو یہ بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اس ٹیم کے لیے اگلی ٹیم ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں وہ پچھلے سال کی ایک ڈیزاسٹرس ٹیم ہے اور یہ چاہیں گے کہ اس سال کچھ بھی ہو مگر پچھلے سال جیسا نہ ہو اور وہ ہے سن رائزز ہیتراباد وارنر کے سار کل پچھلے سال جو ان کے حالات رہے وہ ساروں کے سامنے ہیں تو یہ یقین تھا کہ وارنر تو ریٹین نہیں ہونے والے اور نہ وہ اس فرنچائز کی طرف سے کھیلنا چاہیں گے کیونکہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ان کے سارے مسئلے مسائل گراؤنڈ کے اندر کے نہیں ہیں کچھ گراؤنڈ کے بار کے بھی ہوں گے تو وہ تو ریٹین نہیں ہوئے اور وہ گئی کسی اور فرنچائز میں وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے ان کی بیسٹ پلائنگ 11 کیا سکتی ہے اس پر آتے ہیں ان کی کپتانتنی کریں گے کین ویلیمسن جو پچھلے سال ہی انہوں نے کپتانتنی کی باگ دور سنبھال لی تھی ساتھ ہوں گے ایڈین میکرم راول ٹری پارٹی نکولیس پوراں بڑے مہنگے بکے بڑے ہی مہنگے بکے اور آئی اوپننگ تھی کئی لوگوں کے لیے تو اس کا مطلب حیدر آباد نے کچھ سوچا ہے ان کے بارے میں ان کا رول انتہائی کروشول ہوگا اور اس کے ساتھ ہوں گے عبدالسامد واشنگٹن سندر شریاز گوپال بوب نیشور کمار ان کے آل ٹائم فیورٹ ہیں بڑی زبردست پالنگ کراتے ہیں آئی پیل میں ان کا ریکارڈ بڑا زبردست ہے اور اس کے ساتھ ہوں گے ساؤت آفریقہ کے نیو سنسیشن میکو جینسن اور ساتھ ہو گئے نٹرنجن یہ ایک بڑی اچھی خبر ہے ان کے لیے کہ یہ فٹ ہو چکے ہیں انڈین ٹیم میں بھی سیلیکٹ ہوئے تھے انجری کی وجہ سے کافی عرصہ بار رہے مگر اب یہ واپس آگئے ہیں اور ساتھ ہوں گے عمران ملک ان کی بیٹنگ بڑی اچھی لگ رہی ہے اور ان کی بولنگ بھی بہترین لگ رہی ہے اگر نٹرنجن اور گوبنیشور انجڈ نہیں ہوتے یہ ٹیم اس سال بہت زیادہ کمپیٹ کرے گی اس کے بعد ہم آتے ہیں راجستان روائلز پہ سب سے بڑی خبر یہ کہ دو دشمن دوست بن گئے بھائی بن گئے جی ہاں میں بات کر رہا ہوں ایشوین اور بٹلر کی یہ دونوں قدرت کا کھیل ایسا ہوا اب ایشوین کو انہیں مینکن کرنے کی ضرورت نہیں اور بٹلر کو ایشوین سے ڈرنے کی ضرورت نہیں یہ ایک ٹیم کی طرف سے ہوں گے دونوں زبردست پلیئر ہیں اور دونوں کا ایک ساتھ ہونا اس فرنچائز کے لیے انتہائی امپورٹنٹ ہے بٹلر اوپننگ کریں گے کیپنگ بھی کریں گے اور یہ شبیج اسوال یہ انڈر نائنٹین کے ایک زبردست بیٹسمن ہیں انڈر نائنٹین ورلڈ کپ بھی جیتے ہوئے ہیں اور یہ ریٹین بھی ہوئے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ راجستان کو ان سے بڑی توقعات ہیں وہ چاہتے ہوں گے کہ براد پولی جیسے یہ کچھ بن جائیں اور اگر یہ اس کے عادے بھی بن گئے تو یہ بہت کچھ کرنے کی قابلیت رکھتے ہیں ساتھ ہی پڈیکل ہیں جو لاسٹ ٹائم بڑا زبردست بریک تھرو سیزن ان کا تھا اور یہ کھیلے تھے ریٹین نہیں کر سکتے ہیں مگر کسی کا نقصان کسی کو فائدہ دیتا ہے راجستان روائل لین کو خریدا اور ان سے اسی پرفارمنس کی توقع ہوگی جو انہوں نے آر سی بی کے لیے دی کپتانی کریں گے سنجو سیمسون آؤٹسٹینڈنگ بیٹسمن ہے اچھی کیپٹن سی بھی کی تھی انہوں نے اور اس دفعہ بھی یہ کیپٹن سین کے اس سے میں آئی ساتھ ہوں گے شیرمون ہٹمائر سواش بلکنگ پلئر ہیں سٹائلش پلئر ہیں بہت تیزی سے رن بناتے ہیں ساتھ ہوں گے جیمز نیشم پراگ، ایشون، کرشنا، بولڈ، یوز، وندر، چہال یہ بھی بس ریٹین نہیں ہو سکے آر سی بی کی طرف سے تو ان کی بھی ٹیم کافیت تک بیلنس نظر آ رہی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اگر سنجو سیمسون اور بٹلر تھوڑا بھی ان کو سٹارٹ دے گے اور اپنے بیٹنگ کے وجور دکھا سکے جو ان سے توقعات ہیں ان کی بولنگ اتنی ہے کہ ان کو میچز جتوا سکتی ہے اب ہم آپ سے بات کریں گے کلکتا اور چنہی سوپر کنگز کی چنہی سوپر کنگز کا جو میچ ہے وہ ہوا ہے کلکتا نائٹ رائیڈرز کے ساتھ اور کلکتا نائٹ رائیڈرز سے وہ ہار گئے ہیں کیونکہ ان کی کیپٹن سی بھی ایک تو چلی گئی ہے تو انہیں نے کیپٹن سی چھوڑ دی ہے اور وہ کمان آگئی ہے جڑے جا کے پاس جو ہم نے ایک اپنی پچھلی اپیسوڈ میں ڈسکس کر لیا ہوا ہے تو ان کی جو پلائنگ 11 ہے وہ بھی ہمیں آپ سے ڈسکس کر چکے ہوئے ہیں اور پہلا میچ ہو چکا ہوئے ہیں اور یہ آیا ہے کلکتا کے حصے میں شریعہ ایر کی بہترین کیپٹن سی تھی دھونی اپنی رہے جڑے جا کیپٹن سی کر رہے ہیں انہیں ایک دو میچ لگیں گے کمان سنبھالنے میں ایک رسپیکٹ گیدر کرنے میں از فار اس پرفارمنسز کنسرن اس میں وہ بڑے زبردست ہیں مگر ایز ایک کیپٹن دیکھنا پڑے گا وہ کتنا ایک پرفارمنسز کرتے ہیں ان کی قسمت اچھی ہے کہ ابھی تک دھونی ان کے ساتھ ہیں وہ کھیل رہے ہیں وہ ان کو گائیڈ دو کرتے رہیں گے اورچہ نہیں ایک بہترین کنسسٹنٹ ٹیم ہے اور ان سے بڑی طبقوں کی جا سکتے گئے وہ پھر سے ایک دفعہ پلی آف میں جائیں کولکتا کا یہ ہے کہ کولکتا نے ابھی سٹارڈ میں اپنی فتح اپنے نام کی ہے مگر اب دیکھنا یہ ہے کہ انڈرل رسل ان کی کس طرح پرفارمنسز کرتے ہیں کیونکہ پچھلے کچھ عرصے سے وہ بیٹنگ میں اتنا پرفارمنسز نہیں کر پا رہے اور اگر وہ فل فلیچ کھیلتے ہیں اور اپنے فل فارمن میں واپس آتے ہیں تو وہ ایک بڑی سٹرانگ ٹیم ہوگی تو چنہی سوپر کنگز کی جو شروع کے کچھ میچز میں پلینگ 11 ہوگی پہلے میچ میں تو کچھ چینجز تھی مگر وہ کچھ یوں ہے دھونی روبے ہنگر ریکر بریوو ٹھیکشن اور ایڈم ملنے یہ میں ایکسپیک کر رہا ہوں کہ ان کی پلینگ 11 ہوگی اگلے کچھ میچز میں مہین علی جیسی ٹیم کو جوائن کریں گے وہ ان کا ایک میجر پلس ہوگا کیونکہ اس ٹیم کو اگر آپ دیکھیں تو ان میں کوئی پاور ہیٹرز نہیں ہیں اور مہین علی کے آنے سے یہ مسئلہ حال ہوتا ہے اور بالنگ ان کی آپ کبھی رول آؤٹ نہیں کر سکتے پاور پلے میں بھی کر سکتے ہیں کلکٹا نائر ریڈرز کا جیکسن ونکٹے شہیر شریعہ شہیر کپتانی کریں گے رانہ ہوں گے بلنگز ہوں گے رسل ہوں گے نرین معاوی ساؤتھی یادو ورن چکرورتی ہوں گے پیٹ کمینز ابھی ان کی ایویلی بیلٹی نہیں ہے پیٹ کمینز آپ کو پتا ہے وہ پاکستان میں سریز کھیل رہے ہیں اور شروع کے دو چار میچز کے بعد ان کی ایویلی بیلٹی ہوگی کمینز کی سی بی فارمیٹ کے کم مال کے پلیئر ہیں ان کو تو موسٹ ایکسپنسیو پلیئر بنایا تھا کلکٹا نائر ریڈرز نے بولی کے اندر مگر اس طرح وہ قیمت کے تو نہیں بکی ہے مگر وہ ایکسپیک کریں گے کہ پرفارمنس جو انٹرنیشنل کرکڑنے دے رہے ہیں اس طرح کی کچھ پرفارمنس دے تو کلکٹا ریلی ریلی سٹرانگ سائیڈ ان کو ایک نقصان ہوئا ہے وہ ہوئے ایلیکس ہیلز کا انہوں نے ایلیکس ہیلز خریدا تھا مگر وہ ببل کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو ویڈرو کیا یہ ایک تھوڑا سا لاؤس ہے ادروائز ان کی ٹیم بھی کافی سٹرانگ لگ رہی ہے اگر آپ جنرلی دیکھیں پچھلی اپیسوڈ کو اور اس اپیسوڈ کو جو آپ نے دس ٹیم میں ڈسکس کی ہیں ساری ٹیمیں تقریباً بہت بیلنسڈ ہیں کسی کی بیٹنگ تھوڑی سٹرانگ تاہی کسی کی بالنگ کچھ آل راؤنڈوں سے بڑی ہوئی ہے کہیں ہلکی بھلکی کمی تو رہتی ہے کہ آپ پرفیکٹ یلیون تو نہیں بنا سکتے ہیں مگر ساری ٹیمیں ایکولی بیلنسڈ ہیں اس میں جو اس دن اچھا کھیلے گا جو ٹی ٹوینٹی کی نیچر ہے وہ جیت تو جائے گا پچھلز کا بڑا انحصار ہوگا مائنڈ گیمز بڑی ہوں گی دو مہینے کا ٹورنمنٹ ہے بنچ سٹرانت بہت میٹر کرتی ہے جب اس طرح کے میچز آتے ہیں پلینگ الیون تو ساروں کی ہی تقریباً برابر ہے مگر جو بنچ سٹرانت ہوگی وہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ جب بزنس انڈ جیسے ہم کہتے ہیں جو انڈ کا ٹورنمنٹ آتا ہے انڈ کے میچز ہوتے ہیں اس میں کون بازی مار جاتا ہے تو دس ٹیموں کا ٹورنمنٹ ہے ٹو نیو ٹیمز کی وجہ سے انپردکٹیبلٹی اور بڑھ گئی ہے اور دو مہینے کا ٹورنمنٹ پھر وہ پچز اوور یوز ہوں گی نئی پچز آئیں گی اور پھر وہ بھی یوز ہوں گی تو دو مہینے کے اندر یہ فورمیٹ ایسا ہے کہ ٹیم اتنی کنسسٹنٹ رہنے سکتی تو کون جیتے گا کون ٹوفور ہوگا یہ ہم آپ کو آگے بتاتے چلتے جائیں گے اور ہم ٹیبل کو بھی ریگولرلی ڈسکس کریں گے لیکن اس کے لئے آپ کو ہمارا چینل سبسکرائب کرنا پڑے گا فرینڈز ہمارا چینل سبسکرائب کریں so that you get all the latest updates regarding this beautiful tournament thank you